بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سیف الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف بن نور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو ہماری نسل کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ بیماری بالکل اس کو چکرتی جا رہی ہے اور ماں باپ کو یا ہم جو بڑے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی اتنی فکر نہیں ہے یا ہم اس کو بیماری سمجھ نہیں رہے یہ جو بیماری ہے یہ ہماری نسل کو ایسے لگ چکی ہے اور اس طرح اس نے چکڑ لیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو گھر والے یا گھر کے جو سربراہ ہیں ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا کہ یہ وہ کیا رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آج ڈیلی ولاغنگ کی اور جو ڈیلی ولاغرز ہیں ان کی لائف کے حوالے سے اور میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی خصوصا جو اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں اور ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اپنی بہن اپنی بیوی اپنی ماں کوئی بھی اپنی دوست کسی کو لے لیا اور اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور پھر اسی فیملی ولاغنگ کے اوپر ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اس سے ویوز بھی حاصل ہوتے ہیں یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا ہمارے بزرگوں نے جو سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہیں گے کہ جس ملک کے اندر اسلام کا پرچار ہوگا اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام اسلامی قوانین ہوگے اور اسلام کی ہی بات ہوگی لیکن اسی ملک میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ویلاغنگرز ہیں جن کے ملینز میں ویوز ہیں اور وہ دکھاتے کیا ہیں وہ اپنی بہن کو دکھاتے ہیں اپنی ماں کو دکھاتے ہیں اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں اپنی گھر کی خواتین کو اپنی عزیز و عقارب رشتہ دار خواتین کو دکھاتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس چیز کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے اب انہی لوگوں کو جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں اب ان بچوں کے ذہن کے اندر کیا بیٹھ رہا ہے یا وہ کیا سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ ایک یہ جو بندہ ہے یہ اپنی فیملی کو اگر ویڈیوز کے اندر دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہے یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنی گاڑیاں دکھاتا ہے اچھا مکام اچھا گھر بنگلہ کوٹھی یہ دکھاتا ہے اپنی پیسے اس کے ساتھ دکھاتا ہے تو وہ بچہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو فیملی کو دکھانا ہے یہ غلط کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک کام ہے تو یہ چیزیں ہماری نئی نسل کے ذہن کے اندر آ رہی ہیں اور نئی نسل بھی اسی رستے کے اوپر چل رہی ہے آپ اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم جانے گا کہ پاکستان میں سخت سے زیادہ جو ویڈیوز دیکھی جاتی ہے وہ انہی ڈیلی ویلاغرز کی دیکھی جاتی ہے اور وہ دکھاتے کیا ہیں یہ جی میری بیگم ہے میری وائف ہے یہ سوئی ہوئی ہے یہ اب اٹھ رہے گی میں اس کو اٹھاتا ہوں اب بیگم سوئی ہوتی ہے بیگم شکف کر کے سوئی ہوتی ایسے نہیں سوئی ہوتی وہ بلکل تیار ہو کے اس نے لیٹے ہونا ہو اور وہ آ رہے ہیں صاحب اور آ کے وہ اپنی بیگم کے اوپر آ کے سب سے پہلے کیمرا مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری وائف ہے اور اب اس کی وائف کو وہ دیکھتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور ہماری نسل بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بلوگ کے اوپر ویوز آ رہے ہیں ہمیں ہمارے بلوگ کے اوپر ویوز آ رہے ہیں لیکن نہیں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر وہ اپنا تھوبڑا دکھائیں تو ان کے تھوبڑے کو کوئی دیکھنا پسند نہ کریں اور وہ لوگ کون دیکھتا ہے ان کو کس کو دیکھا جاتا ہے ان کی گھر بالوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی بیغم کو ان کی بیوی کو بہن کو ماں کو ان کو دیکھا جاتا ہے آج اس کی بہن نے کپڑے کیسے پہنے ہیں آج اس کی بیوی نے کپڑے کیسے پہنے ہیں آج اس کی ماں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں اور آج یہ کیا کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ انہی ویوز کے اوپر لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لاکھوں روپے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ کوئی حلال کے نہیں ہے یہ کوئی ہم حلال کے پیسے نہیں کمارے یہ ہم حرام کے پیسے کمارے اسلام جب اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ تم اپنی فیملی کو لوگوں کے ساتھ پیش کرو تو پھر اس فیملی کو پیش کرنے کے بعد وہ حلال کیسے ہوگا جو اس سے آمدن ہوگی وہ آمدن حلال کیسے ہوگی تو ہماری نسل کے ذہن میں یہ بات آگئی یہ بیٹھ گئی کہ یہ فیملی دکھانا بھی ٹھیک ہے اس فیملی کو دکھا کر پیسے کمانا بھی ٹھیک ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ جب یہی نسل دس سال پندرہ سال کے بعد جوان ہوگی بڑی ہوگی ان کی شادیاں ہوگی تو وہ بھی کیمرہ پکڑیں گے موبائل پکڑیں گے اور وہ بھی دکھاتے پھریں گے یہ میری وائف ہے یہ میری بہن ہے اور یہ میری ماں ہے تو وہ بھی اسی راستے کے اوپر چلیں گے یعطی ہے نب بچہ جو ہوتا ہے یہ ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ لکھ لیں آپ اچھا لکھ دیں آپ برا لکھ دیں آپ نیکی لکھ دیں آپ گناہ لکھ دیں آپ اچھائی لکھیں برای لکھیں کچھ بھی لکھ دیں آپ آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر یہ ایک خالی سفید کاغذ ہے بس تو بچہ سیکھتا ہے بڑوں کو دے کر اگر بڑے نماز پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں تو بچہ بھی اس طرح ڈگر کے اوپر جائے گا اگر ماں بہت بیٹی اس کے گھر کی اس بچی کی گھر کی خواتین پردہ کرنے والی ہیں تو بچی آٹو بیٹر پردے کی طرف چلی جائے گی اب ایک اور چیز آپ دیکھئے کہ جب بچے ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں یہ جو ڈیلی ویلاغرز ہیں جو اپنی فیملیز کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بس ایک ہی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ فیملی دکھاؤ اور ڈالر کمال بس یہی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ان کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ہماری فیملی کے بارے میں لوگوں کا ذہن کیا ہے اچھا پھر اگلی بات کر دیں گے جی نیت صاف ہو نہیں چاہیے ذہن صاف ہونا چاہیے ذہن آپ کا گندہ ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے کیا حکم دیا ہے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے لیکن عورتوں کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بس نیتوں کو صاف رکھو چاہے پردہ کرو نہ کرو لباس پہنو نہ پہنو تو پھر یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ان کو کیوں پہنے ہیں ان کو بھی اتار پھینکو اور لوگوں کو کہو کہ بس اپنی نیتیں صاف کر لو باقی سب ٹھیک ہے ہم کچھ پہنے یا نہ پہنے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے فرق نہیں پڑنا چاہیے بس آپ اپنی نیتیں صاف کر لو اپنے گھر میں بے لباس ہو کے گھومو کہ ہم یہ ماں باپ ہیں یہ بہن بھائی ہیں ہم آفس میں ہماری نیتیں تو غلط نہیں ہیں ہماری نیتیں تو بالکل صاف ہے کیوں پہنتے ہو وہاں پر لباس اس لیے کہ یہ فطرت ہے یہ فطرت میں شامل ہے اپنے آپ کو چھپانا یہ انسان کے لیے ہے جانوروں کے لیے نہیں ہے بے لباس تو جانور بھی ہے بے لباس تو جانور ہے انسان نہیں ہے انسان کے لیے کچھ حدود ہیں کچھ قیود ہیں جو اللہ نے شریعت نے مقرر کر رکھی ہے اب ان کو فالو کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے بچے پھر اپنی لائف سٹائل کا ان کی لائف سٹائل کا پھر موازنہ کرے گے آپس میں کہ یار ان کے پاس اتنی گاڑی ہے اس کے پاس بڑی گاڑی آگئی اس کا مکان بڑا یہ آج دبائی میں اپنی بیوی کو لے کے پہنچا ہوا ہے یہ آج فلاں ملک میں اپنی بیوی کو لے کے پہنچا ہوا ہے اور ہم اسی چھوٹے سے مکان میں ہیں ہم اسی کچھے مکان میں ہیں ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے گاڑی چھوٹ گے موٹر سائیکل بھی نہیں ہے تو یہ بچے میں احساس سے کم تری آئے گا اور اسی چیز کو لے کر وہ پلے گا اسی چیز کو لے کر وہ بڑا ہوگا تو پھر جب بڑا ہوگا تو پھر اسی ڈگر کے اوپر چلنے ہی کوشش کرے گا کہ ان لوگوں نے اس طرح کامیابی حاصل کی تھی تو میں بھی اب اسی طرح کامیابی حاصل کروں گا غیرت کی خیر ہے اگر کچھ مجھے بغیرت سمجھے یا جو مرضی سمجھے وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن میں نے بس پیسہ کمانا ہے میں نے بس پیسہ کمانا ہے تو آپ اپنی نسل کو تباہ مت ہونے دیں یوٹیوب اتنا بڑا یہ ٹیچر ہے اس کے اوپر اپنی اولاد کو سکل سکھائیں کیا کچھ نہیں آپ سیکھ سکتے آپ سرچ کیجئے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ کو ہزاروں ویڈیوز اس کے اوپر ملیں گی اور پڑی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی آپ سرچ کریں کہ بلاغنگ کیسے کرنی ہے آپ کو بلاغنگ کے حوالے سے وہاں سے مل جائے گا ویب سائٹ کیسے بنانی ہے اس کے حوالے سے مل جائے گا آپ دوسرے جتنے کاروبار ہیں صرف بنانے کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا سرچ کریں آپ کو وہ بھی پوری گائیڈلائن وہاں پر مل جائے گی کہ صرف کی مشین کیسے لینی ہے کاروبار ہم نے کیسے کرنا ہے دنیا جہان کا کون سا کام ہے جو آپ یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے سب کچھ آپ کو ملے گا دین سیکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں بڑے اچھنٹک ویڈیوز یہاں پر آپ کو ملیں گی علماء اکرام ملیں گے مفتیان ملیں گے ہمارے لئے قرآن مجید ہم نے سننا ہے پوری دنیا کے محترم قاری جو حضرات ہیں ان کی خوبصورت آوازوں کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملے گا تو ہماری نسل ہمارے سامنے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے جن میں ایک خیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ بھی اچھا ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہمارا بیٹا جی اس کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو اس لائن پہ کیوں نہیں لے کے آتے آپ کہ ہمارا بیٹا خود اس قابل ہو کہ جس کے کام کو لوگ دیکھیں اس کی بغیرتی کو نہیں اس کے کام کو لوگ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر یہ ہنر ہے یہ ویب سائٹ بنانا سکھا رہا ہے یہ بلاغنگ کرنا سکھا رہا ہے بلاغنگ نہیں بلاغنگ کرنا سکھا رہا ہے اور یہ فلان چیز بنانا سکھا رہا ہے اس طرف کیوں نہیں لے کے آتے کتنے ایسے لوگ ہیں جیسے ابھی اسد نمرہ جو تھے انہوں کے مثال سامنے ہیں لوگوں تھے اس نے اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی اس نے ایک جملہ ایک حدیث سننی کہ دیوس کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ آ گئی کہ دیوس یہ تو بہت بڑی بغیر کی کا نام ہے اس نے ایک لمحے کے اندر فیصلہ کر لیا اور اپنی بیوی کو پوچھے بغیر اس نے فیصلہ کر لیا اس نے اپنا ویلوگ بنا دیا کہ آج کے بعد میری فیملی لی آئے گی اور پھر اس کے اوپر وہ کاربند ہوا پکا ہوا اور اس کے چینل کے اوپر آپ جہاں کے سرچ کریں گے تو اس کے چینل کے اوپر وہ ویڈیوز جنہوں نے لاکھوں میں ویوز لے رکھے تھے جو اس کے چینل کی رونک تھی اس نے وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں اب جو نئی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر وہ بندہ خود ہے اس کے ساتھ اس کی فیملی نہیں ہے اس کا بیٹا ہے اور وہ خود ہے یا کوئی دوست ہے تو اس کو لے کر وہ چل رہا ہے ان ڈیلی ویلوگرز کے لیے کہ خدا کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کتنی دیر آپ ویلوگن کریں گے کتنی دیر آپ اپنی فیملی کو دکھائیں گے دس سال پندرہ سال بیس سال تیس سال اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد بھوڑے ہوگئے ہیں اس کے بعد بس اگلے سفر پر روانہ ہوگئے ہیں ہم نے مر جانا ہے اور یہ ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر رہ جانی ہے اور جب تک اس ویلوگن کی بغیرتی کو یہ جو فیملی ویلوگن کی جاتی ہے اس کو جب تک دنیا دیکھے گی جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہے گے گناہ اس کو ملے گا وہ جو قبر میں سویا ہوا ہے وہاں پر بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا یاد رکھئے صدقہ جاریہ نہیں ہوتا یا سواب جاری نہیں ہوتا گناہ بھی جاری ہوتا ہے اور سب سے برا گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو جاری ہو جائے یعنی ہم مر جائیں اور ہمارے مرنے کے بعد جو گناہ باقی رہ گیا وہ سب سے برا گناہ ہے اور وہ آپ نے اپنی بیوی کو بہن کو ماں کو بیٹی کو اپنی محرم اپنی خواتین کو آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو دکھا دیا اب رہتی دنیا تک جب تک وہ ویڈیوز رہے گی وہ ویڈیوز لوگ دیکھیں گے نامحرم ان کو دیکھیں گے آپ کو قبر کے اندر بھی سکون نہیں ملے گا اس کے اوپر پکڑ ہوتی رہے گی وہ گناہ جاری ہو چکا ہے تو اس لیے ان سب ویلاغرز کو میں تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دنیا پیسہ ہی نہیں ہے سب کچھ دنیا میں بہت کچھ ہے آپ اچھا کام کر سکتے بہت کچھ آپ نے کمالیا ہے ایک سٹپ لیجئے چھوڑ دیجئے اس سب کو اچھائی کی طرف آ جائیے دین کی طرف آ جائیے اسلام کی طرف آ جائیے جنہیں جمشی شہی رحمت اللہ علیہ ان کی مثال آپ کے سامنے جب ان کا کیریئر پلکل عروج کے اوپر تھا تب اس بندے نے ہر چیز کو چھوڑ دیا اسلام کی خاطر اور اللہ نے کتنی عزت دی پہلے جو عزت تھی وہ ایک سنگر کے طور کے اوپر اور پھر وہ عزت ایسی کہ وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے بات کر رہا ہے وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دعوت تملی کا کام کر رہا ہے وہ جہاں جاتا ہے اس کے حامد سے اس کے دین کی دعوت سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ جنہیں جمشید کون تھا جنہیں جمشید کیا تھا اس نے کیسی زندگی گزاری خوبصورت زندگی وہ گزار کے گیا ہے تو آپ بھی چھوڑ دیجئے کچھ بھی نہیں ہے میں ان بہنوں سے کہوں گا جو بلوگنگ کرتی ہیں اور سامنے آتی ہیں لوگوں کے اورن کے لیے تو آواز کا بھی پردہ ہے آپ کیوں ایسا کرتی ہیں کہ اپنے چہرے کو اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہے کہ آپ کو نہیں بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے اس بات کا کہ میری امت کی بچیاں میری امت کی عورتیں خواتین یہ اپنے جسموں کو چھپائیں اپنے چہروں کو چھپائیں یہ تو اسلام کا تخاظہ ہے آپ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں آئے آپ کو دعوت فکر ہیں چھوڑ دیجئے اس کو کچھ بھی نہیں ہے یہ فہم کچھ نہیں ہے آپ سمجھتی ہیں لوگ عزت کرتے ہیں خدا کی قسم یہ عزت نہیں ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کسی طرح کی بھی عزت نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی یہ بات یاد رکھیے گا لوگوں کی حوص بھری نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں لوگوں کی لالچی نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں کوئی عزت نہیں ہے آپ کی لوگوں کی نظروں کے اندر ہاں جب آپ اسلام کے دامن میں آ جائے گی جب آپ اسلام کی اتباع میں آ جائے گی مسلمان تو ہے اکثر لیکن اسلام کی جب اتباع میں آئے گی کامل مسلمان بن جائے گی پھر عزت بھی ہوگی احترام بھی ہوگا اللہ راضی ہوگا اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے آئیے اپنی نسل کو بچائیے ان لوگوں سے اور ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ مت بنیئے اللہ تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق دے